بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات اتنی پورا سرار ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھ ہواجائے بات پوشیدہ ہیں جن کا اگلے انسانی آہاتہ نہیں کر سکتی ناظرین اللہ نے انسان اور جنات کی تخلیق سے پہلے ایسی کئی مخلوقات کو اس روے زمین پر آباد کیا جو ابھی عجیب الخلقت اور عجیب الجسہ تھیں ان مخلوقات کی شکل و صورت ایسی خوفناک تھی کہ کوئی بھی انسان ان کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی مخلوقات کے بارے میں بتائیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام اور جنات کی تخلیق سے پہلے اس روے زمین پر حکومت کرتی تھی یہ مخلوقات کون کون سی ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی تھی اور آج یہ مخلوقات کہاں پر ہیں ان تمام تر سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آج کی سائنسی تحقیق کے مطابق اس کائنات کو بنے ہوئے تیرہ اشاریہ سات عرب سال گزر چکے ہیں اور اس روے زمین کو وجود میں آئے چار اشاریہ چونہ عرب سال ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس روے زمین کو پیدا فرمانے کے بعد بہت ساری عجیب الخلقت اور خوفناک مخلوق کو اس روے زمین پاراباد کیا یہ تمام تر مخلوقات اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزار کر اس روے زمین سے ختم ہوتی چلی گئی پھر ایک کے بعد ایک مخلوق اس روے زمین پر آباد ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو تخلیق فرما دیا انہی خوفناک مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات ایسی تھی جو سب سے زیادہ طاقتور اور شریع تھیں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں اور جنات سے پہلے اس روے زمین پر کوئی بھی مخلوق کا بات نہ تھی جبکہ یہ بات غلط ہے بلکہ انسانوں اور جنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس روے زمین پر بہت سے مخلوقات کو پیدا فرمایا انہی خوفناک مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہن اور بین ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے اور جن کے متعلق حضرت علامہ ابن کسیر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنات کو انسانوں کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا گیا جنات کی تخلیق سے پہلے اس روے زمین پر ہن اور بین نامی مخلوق کا بات تھی یہ مخلوق بہت زیادہ خطرناک اور شریع تھی جب اس مخلوق نے زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا جنات کو اس مخلوق پر مسلط کر دیا اور جنات نے ہن اور بین نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا اور جو باقی مخلوق بچ گئی ان کو مار مار کر اس روے زمین سے بکا دیا اس طرح جنات اس روے زمین پر ہن اور بین مخلوق کے بعد آباد ہو گئے لہٰذا اس بات سے پتا چلتا ہے کہ جنات سے پہلے بھی اس روے زمین پر بہت ساری مخلوق آباد تھی جس کا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں تو اس روے زمین پر ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہوں جو اس زمین پر فتنہ فساد کرے گی اور قتل و غارت کرے گی فرشتوں نے اللہ کے حضور یہ بات اس لے کہی کیونکہ اس سے پہلے زمین کے اندر فتنہ فساد دیکھ چکے تھے کہ کس طرح ہن اور بین زمین کے اندر فتنہ فساد پھیلایا اور جنات نے آ کر ان کو قتل کر دیا لہذا اسی وجہ سے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی حضور عرض کی کہ یا رب العالمین اب تو ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہے جو اس کے بعد آ کر یہی سب کچھ کریں گے یعنی فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے لہذا قرآن پاک کی یہ آیت بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ زمین پر انسان اور جنات سے پہلے اور بھی بہت ساری مخلوقات آدھابات تھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پرانے سے دو ہزار سال پہلے اس روح زمین پر ہین بن نامی مخلوق کا بات تھی اس مخلوق نے زمین پر فتنہ فساد پھلانا شروع کر دیا ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک دوسرے کا خون بہایا جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا اکلش کر بھیجا اور ایک دوسری روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جنات خون پر مسلط کر دیا اور جنات اور فرشتوں نے مل کر ہین بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا اور اس کے بعد جنات اس روح زمین پر آباد ہو گئے حضرت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ اس روح زمین پر انسان اور جنات سے پہلے ہین بن نامی مخلوق آباد تھی پھر اس کے بعد روح زمین پر یہ جنات آباد ہوئے اور یہ جنات کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اس کی فرمبرداری میں زندگی گزارتے رہے لیکن جنات بھی وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور جنات نے اس روح زمین پر قتل و غارت اور خسادات پھیلانا شروع کر دیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا اس فرشتے نے جنات کو اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری کرنے کا حکم دیا لیکن جنات نے اس فرشتے کی کوئی بات نہ سنی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے لشکر کو نیچے بھیجا وہ اس وقت فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی اس جنگ کے اندر کئی جنات مارے گئے اور پھر بلاخر فرشتے جنات پر غالب آگئے فرشتوں نے جنات کو مار مار کر سمندروں اور جزیروں کی اندر قید کر دیا روایت میں آتا ہے کہ اس وقت جنات اس روے زمین پر تقریباً ایک ہزار سال تاک آباد رہے اگر بعض تاریخی کتابوں کا متعلق کیا جائیں تو ان کے اندر کئی ایسی مخلوق کا ذکر ملتا ہے جو مخلوقات انسان اور جنات سے پہلے اس روے زمین پر آباد تھیں ان مخلوقات کی صورتیں عجیب و غریب تھیں ان میں سے بعض مخلوقات ایسی تھی جن کے پر تھے اور وہ ہواوں میں اڑا کرتی تھی اور وہ ایک مخلوق ایسی تھی جس کے دو چہرے تھے ایک آگے کی طرف اور دوسرا پیچھے کی طرف اور اس مخلوق کے بہت سارے پاؤں تھے اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق کو بھی پیدا فرمایا جس کا جسم شیر کی طرح اور موں ایک پرندے کی طرح اور اس مخلوق کے لمبے لمبے بال اور اس کی دم بھی تھی اور وہ مخلوق مکھیوں کی طرح بھی بناتی تھی اور اس روے زمین پر آباد ہونے والی ایک مخلوق ایسی بھی تھی جس کے دانت چوری اور خنجر کی طرح لمبے لمبے تھے اور اس کے لمبے لمبے کان تھے اس کے علاوہ ایسی بہت سے عجیب الخلقت مخلوقات کا تذکرہ تاریخ کی بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات سے پہلے اس روح زمین پر آباد کیا تھا اور پھر اپنے اپنے وقت کے ساتھ ساتھ وہ تمام مخلوقات ختم ہوتی چلی گئیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس روح زمین پر ایک ہزار بیس مخلوقات آباد تھیں جس میں سے تقریباً چار سو بیس مخلوقات سطح سمندر پر آباد تھیں اور باقی مخلوقات سمندر کے اندر رہتی تھی اور یہ باتیں سننے میں تو عجیب و غریب لگتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بائید نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین